بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے بجے کے ٹائم پہ جلسہ کلوز کر دیا گیا جگہ جگہ کنٹینر لگا دیے گئے لوگوں کو آنے میں مشکلات علی امین گنڈاپور صاحب بھی آج لیٹ پہنچے اور مگر جس طرح بھی پہنچ کے لوگ وہاں پر پہنچے اور ایک عوام کا جمع غفیر وہاں پر موجود تھا مگر پی ٹی آر نونلی کے پارٹی ہوتے داران کی میں نے پریس کانفرنس بھی آج سنی انہوں نے جلسہ نہیں انہوں نے کہا جی جلسی ہے تو ویکنڈ پہ اتنا رش روڈوں پہ عام طور پہ ہی ہوتا ہے مگر آج تو روڈوں پہ رش بھی نہیں ہے اور کچھ بھی نہیں ہے پس یہ سارا جنسہ لبے لباب یہ ہے کہ جی وہ کہہ رہے ہیں جلسہ نہیں جلسی تھا اور یہ کس طرح کی جلسی تھا حالانکہ عوام نے اپنا فیصلہ سنائے وہاں پہنچ کے چھے بجے کنٹینر سے پولیس والوں نے تمام لوگوں کو اتار دیا گیا اور اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے اسامہ صاحب سے ہی پوچھیں کہ یہ کیا تھا مزاک تھا یا جلسہ تھا سلام علیکم سار جی والیکم اسلام کیسے ہیں سر ٹک ٹاک ہیں جی میں خیلیت سے ہوں آپ سنائیں کیا حال ہے ٹھیک سر سر اس کو آپ جلسہ کہیں گے یا کیا کہیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد دیکھیں سب سے پہلے تو جو بنیاد ہے نا بنیاد ہی غلط تھی کہ منارے پاکستان بھی جنسہ ہوتا ہے وہیں ہونا تھا وہاں ہی کی اجازت ملتی نہ ملتی وہیں جانا چاہیے تھا اس کو کئی راستے لگتے ہیں کس کس علاقے کو بند کرتے ہیں شہر کا سٹارٹ ہے لاریڈے قریب ہیں ڈیفرنٹ قریب کے علاقے پہنچ سکتے ہیں یہ تو ان کو ٹینل میں لے جایا گیا ہے گندے نالے کی باریک سی سڑک پہ اور وہ منڈی کبھی نہیں چلی جدھر یہ بنا وہ خود ہی ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں آج تک منڈی کامیاب نہیں ہوئی مویشی کبھی لینے آپ شاید نہ گئے ہو میرے قریب لگتا تھا میں نے وزٹ کیا ہوا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کوئی چکر نہیں تھا ادھر کبھی بھی اور وہاں جہاں منڈی کامیاب نہ ہو اس کا مطلب ہے وہ تو بالکل ہی کوئی ویرانہ ہے اور ایسا راستے اس کو لگتے ہیں کہ وہ کامیاب نہیں ہو سکی اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس بات پہ ہاں کر دینا ہی پہلی ناکامی جو پی ٹی ای لیڈرشپ کی طرف سے دوسری ہے کہ انہوں نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ عمران خان اور عمان بس باقی دنمیان میں کوئی نہیں ہے کوئی سہارا نہیں ہے کوئی لیڈر نہیں ہے کوئی وہ بات نہیں ہے ورنہ آپ یہ دیکھیں کہ آپ تکلیم ہے کہ آپ لاہور کی سب سے بڑی پارٹی ہیں 45 کی پاکستان کی 90 سیٹے پھر بھی آپ کی ہیں سب سے تگری آپ کی پوزیشنی ہے گرا ہوئی اب ایک تو پرلوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی مخالفین کو بھی کہ بھئی ایک ووٹنگ سسٹم کے تحت بندے گن تو لیے ہیں پتہ تو ہے کہ ان کی تعداد زیادہ ہے یہ بار بار ان کا انتحان لینا چھیڑنا چھڑانا یہ کیوں کہہ رہے دوسری بات کنٹینر لگانے اور یہ جتنی بھی وہ حرکتیں ہیں یہ ساری تو پہلی بتاتی ہیں کہ وہ مانتے ہیں کہ آپ لوگ پاپولر بھی ہیں آپ لوگ لیڈنگ بھی ہیں آپ لوگ سب سے بڑی اور مضبوط جماعت بھی ہیں ورنہ کچھ جی کو کیا ضرورت ہے کنٹینر لگانے کی اور اتنا بار پھینکنے کی بلکہ سامنے کرواتے ہیں کہ منارے پاکستان بھگا ہی نہیں گیا جی ان سے پیچھے بندے اپنے بٹھاتے کیمرے دے کے اور دکھاتے ہیں کہ یہ آخری رو جی اور وہ سامنے سٹیج اور یہ دیکھے اب ہم چلتے جا رہے ہیں یہ پیچھے پورے اور حکومتی صدہ پہ درون پھر آ رہتے آج کل تو بیسی مریم صاحبہ کی ٹیم جو ہے بہت زبردست ہے سوشل میل گئی اور چیزیں تو اچھی شوٹ کرواتے ہیں ادھر آ کے اور دکھاتے ہیں کہ یہ بھار نہیں سکے تو یہ پی ٹی آئی کی ناکامی تو نہیں ہے میں سمجھتا ہوں لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ کی ناہلی ضرور ہے اور اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ جتنے اس ٹائم لاہور کے جو لیڈرشپ ہے یا سلمان اکراب راجہ تھے یا جو بھی تھے بڑے لائلز ہیں لیکن یہ لوگ ظاہری بات ہے ابھی آئے ہیں انہوں نے پی ٹی آئی میں کوئی زیادہ سفر نہیں کیا ذین نہیں تو پیری فیشری ہے ابھی پیرا شوٹرز کہہ سکتے ہیں تو انہوں نے آن ہی نہیں کیا اور باقی سارے آئی لیڈرشپ آئی تھی وہ ظاہری بات ہے ایدر کیا کرتی اس طریقے سے لوکل لیڈرشپ نہیں کچھ کرنا تھا اور ان میں چہرے دیکھ لیں لاہور کے ایک حماد ہے وہ خود ادھر سے پتا نہیں کہیں اور غائب ہوئے ہوں گے یا اب آج گل ادھر ہیں مجھے نہیں پتا لیکن سنا تھا اسلام اقبال تھا وہ بھی نہیں ہے ایکٹیو لیڈرشپ کی وہ تو ایگزیسٹی نہیں کہا رہی تھی تو یہ سارے تو آوٹسائیڈر گئے تھے تقریر کرنے اور جو لوکل تھے انہوں نے اس طریقے سے اس چیز کو کیا ہی نہیں ورنہ ایک چودری اپنے بیٹے کی شادی ایک بجے تک رات لے جاتا ہے ہسہچو کو فون کر رہا گیا بالکل ٹھیک ہے جی تو یہ تو کچھ بات ہی نہیں ہے نا کہ آپ کے اپنے رسورسز آپ کے پرسنال رسورسز آپ کے ایس ایچو آپ نہیں ملا سکے سارے ڈی پیو نہیں ملا سکے اس کو پریشر نہیں دلوا سکے پولیس والوں کو نہیں کہہ سکے پولیس والے تو بادشاہ ہوتے ہیں انہوں نے خود ہی کہہ دینا تھا کہ بھئی تم ہم سے آپ کابو نہیں آرہے بس آپ کریں ہم سائیڈ پہ ہو رہے ہیں مطلب ہم دس پنزہ بیس سو افراد کیا کر لیں گے ہزاروں کے ٹراوڈ کا تو دوسری تنظیم میں جماعتیں لوکل اپنی سیکیورٹیز لیتی ہیں ان کے ڈی جے نہیں سنے کہہ دیا کہ جی چھے بجے جی ٹائم ہو گیا اچھا پھر یہ کون سا ٹائم ہے جی چھے بجے تو آپ کی کوئی دنیا کا قانون ہے ہی نہیں آپ کے حالت آپ کی شادیاں بھی دس بجے تک تھی آپ کے مارکیٹوں کا بھی اگر آیا تو دس سے گیارہ تک تھا یہ کوئی خصوصی خصوصی نیا ٹائم نکالا ہے ان کے لیے جی چھے بجے تک تو ان حرکتوں سے ہی واضح ہونا ہے کہ یہ ارادے تھے کہ کسی طریقے ہم اپوزیشن لیڈر کو چاہیے تھا نا چیزیں سمحاؤ دے اگر انہوں نے وہاں کھڑے کر دیئے وہ بھی چک کر کے نکل دے جیسے ہی کنٹینر پر وہ پہنچی ہے پولیس تو کوئی قیادت وہاں پر نہیں رکی کوئی سمحاؤنے والا نہیں تھا دیکھیں برسل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب عمران خان کی پارٹی اور ان کی جو عوامی ذنبی ہمانگی ہے نا اس کے درمیان میں کوئی اور بندہ اس کو قبر نہیں کر پایا افسوس ہی ہے کہ پی ٹی آئی کو کوئی لیڈرشپ اس کے پاس نہیں ہے اور ویسے یہ جتنے خوش ہو رہے ہیں اپنی کامیابی پہ اور جلسے کو اپنی طرف سے روک کر اور بیس طرح سے کر یہ خطرناک بات ہے اگر اس عوام میں یہ تاثر بڑھتا گیا کہ یہ لیڈرشپ کسی کام کی نہیں ہے تو پھر یقین کریں اگر خدا نہ خواستہ یہ عوام بے قابو ہو گئی جو کہ ہونے کے چانسز ہیں دو اکتوبر کے بعد طبیعت اسیٹ ہو جائیں ایسے چانس بن جائیں پڑی بات ہے پڑی بات کی تو پھر سنبھالے گا کون پھر عمران خان کو بات نکال کے بات کرانی پڑے گی ان سے پلکہ یہ الٹا یہ ان کی ناہلیہ نکمہ پن آنے والے وقت میں اس طرف لے کے جا رہا ہے کہ پھر عمران خان کے بغیر کوئی بندے کی نہیں سنیں گے اس کی آواز چاہیے ہوگی کنٹرول کرنے کے لیے عوام نہیں کنٹرول کیوں کیونکہ ان کا مسترسٹ کریئیٹ ہوتا جا رہا ہے کہ لیڈرشپ میں کوئی اس کی جگہ ہی نہیں پل کر پا رہا ان کے ذہنی لیول کو جو ان کا ذہن کی اکاسی کو ہی نہیں کر رہا بلکل ہوتا کہ اسٹیج میں ایک بندہ چڑھتا ہے گاؤں میں یونٹ سے بات کریں سیاسی سسٹم میں دو چار باتیں کرتا ہے وہ جو سب سے زیادہ پذیرائی ملتی ہے کیونکہ وہ لوگ بھی ویسے ہی سوچتے ہیں وہ اس کو اپنا نمائندہ چون لیتے ہیں اب یہ پاپولر بھی اسی بیس پہ ہوتا ہے پارٹیاں بھی پاپولر اسی بیس پہ ہوتی ہیں عمران خان کے نام پہ بھی بوٹ اس لیے پڑ گیا کہ اس کی بات اس عوام کی بات ایک بات ان کی سوچ اس کی بات ایک بات جب یہ انتشاری ٹولہ کہتے ہیں تو یہ آپ کی عادی عبادی وہ انتشاری ٹولہ کہتے ہیں کہ پاکستان آدھا انتشاری ملک ہو گیا کیونکہ دیفنیٹلی اس کے پیچھے بوٹر کھڑا وہ بھی اسی سوچ کا حامل ہے تو اس کو بوٹ دی ہے نا سر بالکر بالکر مثال کے طور پر آپ کا کسی سے جائز اختلاف ہو جائے آپ کی نظر میں وہ گرد جائے یا اس کی کسی ایک بات پہ ایک بات پہ آپ کبھی بھی اس کو فالو نہیں کریں گے اس کے پیچھے نہیں جائیں گے چلیں مثال کے طور پر پی ٹی آئی ختم نبوت پر کوئی ایسی بات کر دے کوئی ایسسٹانس لے جائے جیسے نونلی کو بار بار ڈیمیج پڑے کادیانیو کی سپورٹ کیا لے گئے بالکر تو پی ٹی آئی کو کوئی لائک کرے گا کسی طریقے سے پی ٹی آئی کسی ایک زندگی کے حصے پہ غلط بات کر دے کسی ایک حصے پہ کہہ دے عورتوں کو مارنا جائز ہے ہم سپورٹ کرتے ہیں مثال دے دو مثال کے طور پر مولوی تو کہتے ہیں بھئی واصل بات تو وہ ہو رہی ہے کہ بھئی یہ نہیں بتاتے کہ وہ کون سے لیول کی عورت ہے جس کو مارنا جائز ہے لیکن وہ وہ کہہ دیتے ہیں نا تو اب پپولارٹی کھو جائے گی ایک بات پہ ایک بات اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جو جو کہتا ہے جو اس کا فالور سوچتا ہے وہ آپس میں ایک ہیں تو آپ جب ایک پارٹی کو انتشاری ٹولا کہتے ہیں تو آپ اس کے دھائی تین کروڑ چار کروڑ جتنا بھی ووٹر ہے دو کروڑ ہے اس سب کو کہتے ہو انتشاری ٹولا پھر ان کو لگتی ہے یہ بات جا کے پھر وہ کہتے ہیں آپ کسی کو بھی بار بار کہہ کے جیسے کہتے ہیں کہتے ہیں اچھا ایسی تیسی پھر میں کر کی دکھاروں یہ لوگ چاہتے ہیں بار بار پرنچ کر رہے ہیں اور لیڈرشپ کا نکمہ پن مزید خطرناک ہے کہ کل کو کنٹرول میں نہیں آئیں گے لوگ آج کو جلسے پر بلائے آگئے آپ نے لائٹیں بند کی چلے گئے کل کو آپ نے کہنا چلو انہوں نے کہنا چلو ایسی کی تیسی آپ نے کہنا ہے کہ لائٹیں بند کرو انہوں نے کہنا چلو دی جے کو بھی پکڑا ہوگا لائٹیں بھی پکڑی ہوگی جنرلیٹر بھی پکڑے ہوگی کیا کریں گے پھر اس کراؤڈ کا کیا کریں گے مسئلہ یہ ہے کہ دن بہ دن دن بہ دن صورتحال خرابی کی طرف جا رہی ہے اب آ گئی کہ شکر کریں بڑا انڈریسٹ کا خطرہ تھا آج کا دن ٹل گیا لیکن جون جون آپ لوگ اکتوبر کے قریب جا رہے ہیں دو اکتوبر کا سورج گرن اصل میں وہ اس حکومت پہ گرن ہے سرکار پہ گرن ہے اور آپ کی جو سرکاری مشین جی اور چیزیں اکتوبر میں اچانک کروٹ لے جائیں ایسا سوشل انڈریسٹ جس کی میں آپ اشارے کر رہا ہوں تو یہ کوئی وہ وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کوئی ناممکن نہیں ہوگا برکل ایسا یہ بہت شکریہ اصامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ان کا یہی کہنا یہ تھا کہ جی سورج گرن جنسہ ہے اس حکومت کے لیے ایک مشکل وقت ہے آپ دیکھیں کہ سورج گرن دو اکتوبر کو لگنے والا سورج گرن حکومت کے لیے کتنا مشکل ہے اور خان صاحب کے لیے کتنی آسانی ہے بہت شکریہ اصلاح پاکستان